سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں دوران محصرہ حضرت عثمان غنی کا باغیوں سے خطاب کا جو ایک معاملہ پیش آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں حضرت ابو عمامہ بن سحل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے پاس تھا جبکہ وہ اپنے گھر میں محصور تھے گھر میں ایک ایسی جگہ تھی کہ جو وہاں داخل ہوتا وہ مقام بلاد پر بیٹھے لوگوں کی باتیں سن سکتا تھا چنانچہ حضرت عثمان اس جگہ گئے اور پھر ہمارے پاس آئے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا بدلا ہوا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تو ابھی ابھی مجھے قتل کی دھمکہ آنفاں دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے قتل کی کہ مجھے قتل کر دیں گے امیر المومنین ہم نے کہا کہ امیر المومنین یکفیقہم اللہ اللہ عزوجل ان کی جانب سے آپ کو کافی ہوگا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے وَبِمَا يَقْتُلُنِ یہ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں لوگوں دیکھو میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے تمہیں سناتا ہوں فَإِنِّي سَمِعْتُ خُد سُنَا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ فرما رہے تھے کہ تین طرح کے لوگوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے نمبر ایک کہ وہ آدمی جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے انکار کر دے دین اسلام کا دوسرا وہ جو شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرے اور تیسرا وہ جو بغیر قصاص کے کسی کو قتل کرے تو اللہ کی قسم میں نے تو کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا نہ زمانہ جاہلیت میں اور نہ زمانہ اسلام میں اور نہ ہی جب سے اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی ہے اپنے دین کو بدلنے کی تمنا کی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے اس روایت کو امام احمد نے مسند امام احمد میں نقل کیا ہے اور اس کی سند بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہے علاوہ ازی اس کو امام ابی داود نے بھی روایت کیا ہے امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے درپیت ہے یہ باغی لوگ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ارادے سنے اور بڑی حیرانی کا اظہار کیا کہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا تو وہ اپنے رفقہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تم لوگ مجھے کس بنا پر قتل کرو گے حالانکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناف فرما رہے تھے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے تین طرح کے لوگوں کے وہ آدمی جو شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرے تو اسے رجم کر دیا جائے گا یا وہ شخص جو قتل عمد کا مرتقب ہو تو اسے قساس میں قتل کر دیا جائے گا یا وہ شخص جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا تو اللہ کی قسم میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد اور میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا کہ مجھے اس کے قساس میں قتل کر دیا جائے اور میں اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد بھی نہیں ہوا میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقینا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ جو روایت ہے یہ بھی مسند امام احمد میں آتی ہے اور اس کی سندبی درجہ حسن کو پہنچتی ہے لی ذاتی ہی اپنی ذات میں درجہ حسن پر یہ روایت ہے پھر اس کو امام مقدسی بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور پچھلی روایت سے جو درجہ صحیح پر ہے اس کو بھی تقویت ملتی ہے تو صحیحی غیری ہی بھی ہو گیا اس طرح سے مطن کے اعتبار سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں